دوستو ویسے دیکھا جائے تو ہمارا جو ملک ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے باقی ممالک کے مدے نظر اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ تعلیم کے حساب سے کافی پیچھے ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ پڑ جائے قابل ترین انسان بن جائے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو انجینئر بنتا دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے ان کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہر ماں باپ کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں کون سا ماں باپ چاہے گا کہ ہمارے بچے پڑھیں نہیں بلکہ وہ کام کریں انہیں مزدوری کروائی جائے لیکن ایسے میں مطلب کہ ماں باپ سے پڑھانے کے لیے ان کے پاس وہ بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے کیونکہ وہ مزدوریاں بھی کرتے ہیں رات دن کافی ایسے ماں باپ بھی ہیں جن کی کوشش رنگ بھی لے آتی ہیں وہ ریڈی چلا لیں یا پھر مزدوری کر لیں رات دنے کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کورجز میں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو ایسی کافی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ایساس انڈر گریجوئیٹ سکولرشپ پروگرام اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں کیا آپ کو سہولیات فرام کی جارہی ہیں کیا چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں اس پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو اپلائی کا طریقہ بتا دیں گے کیونکہ اس کے ویب پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے ویب پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپلائی کر کے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں جس پر آپ کو یہ پروگرام میں حصہ بن سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے جو تو چینل پر پہلی بار ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ اس طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو نیکس ٹائم آپ سے مس نہیں ہوگی میں حکومت کی طرف سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی نئی پروگرام آتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی سے اس چینل پر شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں جب سبسکرائب ہو جائے تو گھنٹی شو ہو جائے گی اس کو بھی دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو مس نہیں ہوگی آپ سے باقی آپ کی مرضی ہے تو بھائی یہ حکومت کی طرف سے پرسوں اس کا اعلان کیا گیا ہے اس کا ایک ویب پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں آپ ریجسٹر ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ نہ صرف آپ پاکستان میں رہ کر کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے باہر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی موجود ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نہ کہ صرف پاکستان میں اب اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے فوائد یہ ہے کہ ایک تو آپ کی مکمل ٹوشن فیس فری کر دی گئی ہے سو پرسنٹ ٹوشن فیس آپ کو ملے گی اس کے علاوہ پر منت پر ماہ چار ہزار پہ ملا کریں گے وہ گزر بسر کے لیے مطلب ہوسٹل میں رہتے ہیں اب ماں باپ جو ہیں وہ تو خرچہ تو اٹھا لیتے ہیں تعلیم کا مگر بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے گزر بسر کے لیے آپ کو ہر مہینے چار ہزار پہ وہاں ملا کریں گے جہاں بھی آپ جس ہوسٹل میں رہ رہے ہیں جہاں بھی آپ اپنی پڑائی کنٹینیو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے گھر کی آمدنی جو ہے 45000 سے کم ہو جی ہاں جن کی آمدنی گھر کی جو آمدنی ہے وہ لوگ اپلائی کریں جن کی 45000 سے کم ہے اگر آپ 45000 سے باؤوے زیادہ ہے تو پھر وہ اپلائی نہیں کر سکتے اب اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ کافی دوستوں کو یہ نہیں بتا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کہا ہوتی ہے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے میری ویڈیو کا اس ٹائٹل پر کلک کریں یا پھر ادھر ایرو پر کلک کر دیں تو نیچے آپ کو آ جائے گا ریجسٹرشن ہیئر تو وہاں اس کے نیچے لنک ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل والا ایک پیج شو ہو جائے گا جو آپ سائٹ پر یہاں سکرین شوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کے سامنے گوگل کا پیج شو ہو جائے گا اوپر اوپر آپ کو شو ہو جائے گا ہاو ٹو اپلائی سکولرشپ پاکستان ٹھیک ہے یہ اوپر اوپر لنک جو ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے یہاں آپ نے جا کر اسے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو وہ سارا سب سے پہلے یہاں جیسے آپ اس پر کیلک کریں گے نا اس میں جا کر تو آپ کو آ جائے گا سائن ان لوگن لیکن سب سے پہلے آپ کو اس کو سائن اپ کرنا ہوگا پھر رہی لگن کریں گے نا کیونکہ ابھی آپ سائن اپ نہیں ہیں اس میں در آ کو یہاں سائن اپ پر کلک کر کے یہاں سائن اپ کرنا ہوگا سائن اپ میں جو جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد باقی جو چیزیں وہاں ہوں گی آپ نے اس ویب سائٹ میں ریڈ اوٹ کر لینا ہے سارا کو ریڈ کر لینا ہے کیا کیا چیزیں مانگی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں فارم فیل کرنے کے لیے جاری ہیں وہ جا کر آپ وہاں سے جلدی سے اپلائی کر لیں اس کی آخری جو تاریخ ہے ریجسٹرشن کرنے کی اپلائی کرنے کی وہ تیس اکتوبر ہے تیس اکتوبر کے بعد اس ویب پورٹل کو بند کر دیا جائے گا تیس اکتوبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو جلدی سے جائیں اس پر اپلائی کریں اس پر ریجسٹر ہو جائیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں آپ لوگ تھانکیو اللہ حافظ